لہذا میں نے زندگی میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں نے کچھ بائیسز اپنائے ہیں اور آپ بھی اپناتے ہیں کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں بلکل انبائیس ہوں یہ کیفیت ہو نہیں سکتی یہ انسانوں کی اپنی چھننی ہے چھننی یہ ہے کہ سینکڑوں فیصلے کرتا ہے چھننی یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ڈیٹا ایویلیبل نہیں ہے آپ جو کورپوریٹ لوگ ہیں آپ جانتے ہیں زیادہ سٹیٹیسٹک جانتے ہیں کہ اس کا اتنا ڈیٹا کرنا اور اس کا انیلیسز کرنا یہ میرے اور آپ کے ذہنوں کے بس کی بات نہیں ہے لہذا ہم اور آپ اپنے باعث پالتے ہیں تو دنیا میں ہوتا کیا ہے کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے میرا اور آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ دس ہزار سال یا بیس ہزار سال یا ایک لاکھ سال سے ایوال ہو رہا ہے یہ سلو پراسس یہ جو الگریتم ہے کاربن ہائیڈروجین اور آکسیجن کا یہ اس کی جو کامبینیشنز ہیں بڑی کامپلیکیٹڈ سی ہیں مگر ایوال ہوتی رہتی ہیں سلو ہے مگر اس نے جو پیکج تیار کیا جو آپ ہیں اور میں ہوں اس پیکج کی لیمیٹیشنز ہیں اس کو بدلتے بدلتے کئی صدیاں یہ کئی ہزار سال اور لگیں گے مگر آپ کے ٹولز اتنے بڑھ گئے ہیں آپ کی ریچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ کے دماغوں سے بہت زیادہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے تین سو سال پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو میں نے اپنے ٹولز کے اندر یہ بات کی کہ میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے اپنے خیالات میں ڈالا یا بزور بازو ان کو اپنا فالور بنایا اور اس سے میں نے آپ کو ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کی لہٰذا ایک انسانی تعلقات کی بنیاد پر ایک کمیونیکیشن بنیاد بنی انسانی تعلق کی اچھا جب کمیونیکیشن بنیاد بنی تو آپ کس چیز کا مجموعہ ہے آپ ہیں مجموعہ اس بات کا کہ آپ کے دلوں کے اندر محبت ہے آپ کے دلوں کے اندر نفرت ہے آپ کے دلوں کے اندر فوبیاز ہیں ہم سب کے دلوں کے اندر موجود ہیں اس کی ایک کمیونیشن اور پھر آپ کے تجربات اس کے اندر مل جاتے ہیں ان تجربات کے اور جن کو میں نے بائسز کا ان بائسز کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور میں فیصلہ کرتا ہوں تو میں ایک زمانے میں تو بڑا خوش تھا کہ انسان ترختی کر رہا ہے انسان جنگوں سے نکل جائے گا ہر چیز کا انیلیسز کر چکا ہے اور ستر کی دہائی میں میں زیادہ کانفیڈن تھا میں دیکھا تھا کہ امریکہ بھی اتنام کی جنگ سے نکلا ہے اور سیکھ چکا ہے اب ایک قوم جب سیکھ چکی ہے تو اب وہ یہ چیز تو نہیں بھولے گی لو ان بہولڈ اسی کی دہائی کے اندر جب سوویت یونین احوانستان میں گیا تو سب نے امریکنوں نے بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ دیکھو ہم تو سیکھ چکے ہیں یہ اب سیکھیں گے انہوں نے بھی سیکھ لیا پھر نوے کی دہائی کے اندر پھر کیا ہوا پھر امریکن دوبارہ ان چیزوں میں گز گئے چاہے وہ مشرق غستہ ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے احوانستان ہو تو ہوا کیا ایک قوم سیکھ کر دوبارہ کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ دوبارہ وہی اس نے کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا میں جہے یونائیٹی سٹیٹس انسٹیٹوٹ اف پیس نے بلایا تھا شاید دوہزار چودہ یا پندرہ میں تو بڑے بڑے نام انہوں نے بلالی تھے رابن رفائل اور بہت سائے لوگ تو میں نے ان کے سامنے یہ بات پہلی ملتبہ رکھی کہ میں کنونسٹ ہوں کہ انسان کے دماغ کی جو اپج ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی it won't change سوسائیٹی اپنے آپ کو تیلر کرے گی سوسائیٹی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرے گی but the best of societies کے اندر یہ ریولٹ انسانی ذہن کا یہ آتا رہے گا یہ میں اور آپ ہمارے ڈی این اے کا ایک کامبینیشن ہے لہٰذا آپ دنیا کے اندر یہی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو طاقتور ہے جو غریب پر قابو پاتا ہے کمزور پر قابو پاتا ہے جو جنگیں ہیں بڑا اچھا آپ کو بہت سارے آثرز ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے ایک انٹرنیشنل لنگویسٹ ہے انہوں نے لکھا ہے who rules the world چامسکی بڑی تفصیل سے بہت سینکڑوں انسیڈنس لکھیں کہ کہاں پر کیا کس طرح سے سازش کی جاتی ہے حکومتیں گرائی جاتی ہیں اس ناٹ ون سپر پاور تو بلیم میکیہ ویلی کی دہ پرنس تھی یہ اس ناٹ ون سپر پاور تو بلیم it is انسان جس کے ہاتھ میں طاقت اور hubris پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ سچ کو خود جھوٹ سچ کو ملا کر وہ سچ سمجھتا ہے چاہے وہ weapons of mass destruction ہو fake news ہو اور آج کل بھی چلتا رہتا ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے آج ایک press conference شاید آپ نے نہ دیکھی ہو میں نے بھی سنائی ہے کہ یہ جو نیوزیلینڈ کا tour cancel ہوا اس کے اندر fake news کے ذریعے سارا کام کر لیا گیا what a strange world میرے اور آپ کے اوپر کتنا اثر ہوگا ان چیزوں کا میری اور آپ کی اولاد پر کتنا اثر ہوگا اس کو کیسے ڈسکرمنیٹ کریں گے لوگ کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے اور اس کے اندر ایک سوشل میڈیم آگیا میں نے باتیں تو بہت ساری کرنی تھی مگر جب نکل جاؤں گا جس راستے پر تو مجھے سبر کے ساتھ سن لی جے گا کہ جس راستے پر جو نکل گیا سوشل میڈیا میڈیا کے اندر تو وہ واپس نہیں آتا اور میرا ایک contention رہتا ہے کہ میں بھی جو بات کہتا ہوں وہ misinterpret ہو جاتی ہے اور میں اپنی چوئیس سے میری زندگی بھر کی کاوش ہے زندگی بھر کی کاوش ہے اور جاری ہے اور وہ کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو اس انداز سے کہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں دو باتیں اور تیسرے یہ کہ آپ اس کے پہلے میں اس کے پیچھے کوئی شکوک اور شبہات کے اندر نہ پسیں تین باتیں اس کے اندر trustworthiness میری آپ کی کب بنے گی کیا ہوگا مگر یہ میری زندگی بھر کی جستجو ہے اور روزانہ مجھے پتا چلتا ہے کہ میں اس میں ناکام ہوں گھر سے نکلتے میں نے بیوی سے کوئی بات کیی شام کو میں پہنچنا ہوں تو شام کو شام کو شام کو میں پہنچتا ہے تو یہ ہے آئندگی آپ کمیونکیشن جرسی جب اب جو ہم ناکام ہاں میں روزانہ کی کیو روزانہ کی امکان ہے روزانہ کی کیفیت ہے اور اسی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے متعلق ججمنٹس بناتے ہیں آپ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے یہ کہا پی ٹی وی کے اندر کہ وہ اب کتابوں کے حوالے سے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو میرے پر بھی مجھے بھی انہوں نے درخواست کی کہ کریے گا تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی کتاب بیٹھوں گا لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے تو میرے ذہن میں آئی کہ اگر آپ کو اور مجھے یہ ہی پتہ جب کہ پوری میں نمید ہے اور کچھ آپ کو اور مجھے پتہ جایا کہ کہ پوری میں نمید ہے تو در اجھے پتہ جایا کہ کہ اس کے اندر آپ کیا بڑھا دیں گے بڑی محنت کرتے ہیں ہم انسانوں پر ججمنٹس بنانے کی to use a frequent example آج وہ یہ کہ بڑا سوچ سمجھ کر ماباپ اولاد کی شادی کرتے ہیں یا اولاد خود تلاش کر لیتی ہے اپنا سپاؤز بڑا سوچ سمجھ کر but then later on we realized کہ the choice was not right so جو انفرمیشن آپ کے پاس available تھی جب آپ نے decision کیا تھا اس سے کہیں زیادہ انفرمیشن تھی جو آپ کو پتا نہیں تھا لہٰذا جو ججمنٹ آپ نے کیا ٹھیک کیا مگر جو انفرمیشن بعد میں آئی اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ this judgment was poor so this is man there's nothing no better person no poor person کبھی اچھے فیصلے کے تکے لگ جاتے ہیں اور کبھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ غلط فیصلے بہت فریکونٹلی ہو گئے تو اس کے لیے کیا کیا جائے میں کیا آپ کو مشورہ دوں کہ what is the best link between man and man and man and woman and woman and man کیا بہترین چیز جو میں نے پائی ہے شاید آپ کی مدد کرے وہ یہ ہے کہ جب مجھ سے صبح سے شام تک غلطیاں ہوتی ہیں communication میں تو میں دوسروں کو license دوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عارف نے یہ بات کہی تو اس کو license دوں اس بات کا license دوں کہ عارف نے جو بات کہی اس کے context کو سمجھا بھی نہیں سکا اور اس کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو بات کہی گئی ہو اس کے الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ مناسب نہیں تھا اب میرے اور آپ کے emotions تو بہت ہوتے چناؤ بھی تو ہے کسی کو پسند کرنا کسی کو پسند کرنا کس حد تک پسند کرنا کئی ڈگریز ہوں گی سانکرون ڈگریز بھی ہوں گی اس میں پسند کرنا پسند کرنا پسند کرنا all good people in your life آپ ان کو پسند کرتے ہیں there are hundreds maybe thousands of people and you have a certain criteria for every one of them but الفاظ میں آپ کے پاس limited چناؤ بھی تو ہے پسند کرنا نا پسند کرنا بہت پسند کرنا محبت کرنا الفاظ بھی آپ کو limit کرتے ہیں تو لہٰذا پہلے تو یہ سمجھ لیجے کہ آٹھ ہزار الفاظ آپ کے ازہان کی اکاسی نہیں کر سکتے not enough millions of inputs you have pixels اب آپ پکسل کے حوالے سے زیادہ سمجھ جائیں تو they do not cater to what you want to express and therefore the confusion so what can you do number one give license to the other person اور اس کے اندر آپ اس نے غلط سمجھا آپ فرگیو کرے اس بحث بلکل بیکار ہوتی کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا تم نے یہ سمجھ میں نہیں میں نے تو یہ کہا تھا اور تم بے خوف آدمی جو الفاظ میں نے استعمال کی تھے بڑا جو الفاظ میں نے میرے تو یہ کہا تھا استعمال کی بے خوف درگزر کرے کہا آپ درگزر کرتے ہیں اور آپ جو بے خوف بڑا 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 آپ اپنی اولاد کے ساتھ بہت ساری چیزیں درگزر کرتے ہیں پڑا کی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ درگزر کرتے ہیں ان کی غلطیاں ان کا sorry to use the word ڈھڈا موطنا آپ سب اس کو تو جو بانڈ جس کو آپ خون کا رشتہ کہتے ہیں وہ ایک درگزر کا بانڈ ہے جو ماں باپ درگزر کرتے کرتے اولاد کو سب معاف کرتے چلے جاتے ہیں مگر آپ پڑوسی کو نہیں معاف کرتے لہٰذا آپ کا سرکل درگزر is limited of trustworthiness is limited اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ کا سرکل of trustworthiness and love بڑھے گا خیر یہ تو وہ میں آپ نے اور آپ کے دماغ کی لیمتیشن کا ذکر کر رہا تھا and I can go on and on I enjoy this intellectual discussion very frequently but where is Pakistan today and where we were and where we don't want to be this is something very interesting no nation is built on primarily its own resources اور اگر آپ نے رسورس کا زوال دیکھنا ہے اور رسورس کا خراب استعمال دیکھنا ہے تو بہت سارے ممالک ہیں اور نیجیرڈیا oil rich country with the fantastically honest governments in the 60s felt to corrupt individuals تو all the remains anymore can not handle that corruption تو یہ آپ نے تو nations are built on intellect تو یہ ذہنوں کی پاکستان جو ہے پاکستان کو ہم جو نئی منزل دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہ منزل دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر میری اور آپ کی سٹرنث میرے اور آپ کے ازہان ہو تو پیچھتے دنوں میں نے پارلیمنٹ میں ایک روداد کھیچی تھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا میں نے اس میں پاکستان کی سٹنس کا ذکر کیا تھا اور صرف انمیرے کروں گا میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہا آپ دیکھو آپ دیکھو آپ کی خراب قوم ہے آپ کی خراب قوم ہے کووڈ کے اندر شروع میں کہا جاتا رہا کہ بھئی تم لوگ انپڑ ہو کوئی نہیں فالوکرے گا ڈاٹ صاحب یہ سوپیز مساجد کے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہوں گے یہ پینک کریٹو آگا ہے انپڑ لوگ ہیں نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے جتنا بھی سنا اور سمجھا ہم نے ایک ہی نسل ریس دینے آب و ہوا سب کچھ and you see what happened in india and you see what happened in pakistan there must be some element جہاں پر آپ کی جیت ہوئی خیر ازہان کے اعتبار سے میں آپ سے بات کر رہا تھا india exploded its first device in 1974 pakistan managed to develop enriched uranium کرنے لگے plutonium reprocessing فرانس نے بند کر دیا جاک شیراک کی گورمنٹ تھی plutonium reprocessing was something کہ عام uranium اور جو ہوتا ہے وہ یہ 238 ہوتا ہے 98% in 99% uranium 230 ہوتا ہے 238 which is not fissionable اس کے اندر uranium 235 ہوتا ہے which is fissionable بہت سمال پرسنٹیج ہوتا ہے plutonium is وہ فیول جو ریاکٹر کے اندر uranium 238 سے uranium 239 یہ plutonium 239 بن جاتا ہے کچھ سائنزان تو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے جہاں میری یہ ٹیکنیکل گنتی سمجھ جائے تو پاکستان was اندر uranium و لوگ نے پاکستان کی کچھ ساد ڈیٹھے ہوئے تاں پاکستان کی جائے اور پاکستان کی کچھ سکتا ہے فرانس نے فرانس نے رفیوز کر دیا کہ ہمیں وہ نہیں دیں گے ریپروس سانگے پلاکستان کی جو ریپروسنگ تاںگے پلانٹ جنہوں نے یہ حاصل کر لیا اور دنیا اس کی کوشش بھی کرتی رہی بہت سا ہے یہ آپ کی سٹرنت ہے پھر آپ نے اخوان ریفوجیز کو ویلکم کیا بہت بڑی سٹرنت ہے یہ سارے جو آپ کو ہیومن رائٹس سکھاتے پہلتے ہیں نا انگریزی کے اندر دنیا میں آ کر بار بار اپنے اخبارات کے اندر یہ ہیں ہیومن رائٹس وہ لوگوں کو بحریہ روم کے اندر ڈوبنے دیتے ہیں ریو گرانڈ میں ڈوبنے دیتے ہیں ہیومن رائٹس کا خیال نہیں آتا مرنے دیتے ہیں اور نصیت ہم کو کرتے ہیں جنہوں نے چالیس لاکھ پہنتیس لاکھ لوگوں کو پناہ دی یہ آپ کی سٹرنت ہے دیشت گلدی کا مقابلہ کیا تیسری سٹرنت ہے ایرثکوک سیلاب اس کے اندر آپ مقابلہ کرتے ہیں چوتھی سٹرنت ہے کوویٹ کے اندر آپ نے دنیا کو دکھا دیا یہ پانچوی سٹرنت ہے یہ this is what you were this is what you have become it's very important کوویٹ کے اندر کمپیشن کے ساتھ آپ نے ہنڈل کیا یہ آپ کی چھٹی سٹرنت ہے اورگنائزیشن شو کی جو خائد آدم فرماتے تھے کہ تنظیم جس طرح کی بھی آپ نے دکھائی it was effective یہ آپ کی سٹرنت بنی مگر آگے چل کر پاکستان نے ہونا کہا ہے دیکھو یہ میں نے آپ سے کہا کہ اورز نیچرل ریسورس ضروری ہیں مگر قومیں ان کے اوپر نہیں بنتی ہیں اور محساس بھی میں نے آپ کو دی قومیں بنتی ہیں how رولی دنیشن ہے کتنا اپنے اوپر اس کو قابو ہے کتنا وہ ایک دوسری کی فکر کرتی ہے that is where پاکستان has to be پاکستان ایک کمپیشن والا ملک بننا چاہیے پاکستان ایک ہندردی والا ملک بننا چاہیے آپ نے بہت ساری سٹڈیز دیکھی ہوں گی کارپریسٹ ورلڈ کے اندر نیویورک کی ایک مشہور سٹڈی ہے کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا روشنی بہتر کی نیویورک کے اندر جو گارمنٹ ورکرز ہوا کرتے تھے ففٹیز اور سکسٹیز کے اندر تو ان سے پروڈکٹیویٹی پر افیکٹ پڑا تو بہت ساری یہ سٹرنڈز ہیں جو اندر ہوتی ہیں جن کو آپ دکھانی سکتے پاکستان اب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری سٹرنڈز ہے اللہ میانے محول پیدا کر دیا اگوانستان آپ کا کرنا نہیں تھا مگر آپ کی ایک صحیح جیجمنٹ ہی اچھانک آپ کی امپورٹنس بڑھ گئی دنیا ایک الگ پولاریزیشن میں جا رہی ہے بار بار وہ کہتے ہیں کہ we don't want a cold war but actually that is cold war has been created یہ فیکنس سے آپ پہچاننا شکر ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ I suffer fake news every day I suffer fake news today also اور میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں اس احبار کو کیسے خط لکھوں گا زہن میں الفاظ چل رہے تھے موقع ملے گا تو اس کو خط بھی لکھوں گا کہ بھئی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں جس کے اوپر تم نے پوری کہانی بنا لی ہے اور اگر تم اتنی زہمت کر لیتے کہ جو میں نے کہا تھا اس کی کلپ دیکھ لیتے تو بھی تمہیں پتا چل جاتا کہ I didn't say that یہ تو مسلسل چلے گا تو لہٰذا اس سے اس کا یلغار ہے اس کا یلغار آپ کے الیکشنز میں بھی ہوگا آپ کو تکلیف دے چیزوں کو ابھار کر دکھایا جائے گا ایک کو برا کہا جائے گا ایک کو نہیں کہا جائے گا جب امریکہ کے الیکشنز پر ازہان کو موڈیفائی کرنے کے لیے جراسیم چھوڑے جاتے ہیں تو پھر آپ تو you are small fry in that world تو میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں there is an emerging brand Pakistan I am very attracted to that brand Pakistan because of my personal bias let's be frank about it but because of my personal bias but I am very attracted to brand Pakistan what should be the brand Pakistan brand Pakistan dunia ko اس پر ضرورت کس چیز کی ہے that will become a brand what others do when you do better is not really a new brand dunia میں سب سے زیادہ کس چیز کی ہے and if you have an alternate that your brand Pakistan dunia کے اندر اس وقت جتنے ادارے بنے وہ اس کا وہ بنے ویسٹ فیلین آرڈر کی بنیاد پر ویسٹ فیلین آرڈر was a judgment made by countries in Europe after the 30 years war یا 100 years war ان کے بعد کے سٹیٹ کی باؤنڈریز ہوں سٹیٹ ہی ہتھیار اٹھا سکتی ہے انڈیویجوز ہتھیار نہیں اٹھا سکتے اس کی بنیاد پر جب جنگیں اوانگیں اور ہوئیں تو یہ لیگ آف نیشن بنی پر یونائیٹی نیشن بنی بٹ کمال ہے کونسے پرنسپلز ان کے اوپر اثر کریں گے آپ کا کشمیر کا issue اس سے زیادہ کرسٹل کلیر کوئی ایشو ہو نہیں سکتا نہیں اس کی فکر ہوگی ویسٹڈ انٹریس سپیک ان دے ورلڈ ٹوڈے تو ورلڈ اب دنیا ایک چیز مانگ رہی اچھے یہ انسٹیٹیوشنز بھی اب نا کافی ہیں میں بتا ہوں آپ کو یہ ویپنز کے کنٹرول کے لیے یہ ادارہ بنا کوئی تیشو دیکھتا کہ ویپنز کے کنٹرول کے لیے یہ ادارے بنے کہ ویپنز اور سٹیٹس کی مائٹ کو کنٹرول کے لیے مگر اب ویپنز اڈیفرنڈ یہاں نہیں آپ یہاں آپ ویپنز انٹیلیکشل ویپنز آگئے ہیں اب ویپنز اب سٹیٹس اور نیشن سے زیادہ طاقتور کارپوریٹ انٹیٹیز بن گئی ہیں اور آپ پہلے بیس تیس سال سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں کہ یہ فلانی لابی جو ہے وہ گورنمنٹ کی پولیسی چلاتی ہے آمز لابی چلاتی فلانی لابی چلاتی فلانی and they do انکا اثر ہے انٹرنیشنل پولیسی پر وار پر انکا اثر ہے کپنگ دو وار الائیف پر انکا اثر ہے کتنا ہے مجھے نہیں معلوم مگر جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کا اثر ہے who made the big bucks obviously somebody is doing that تو یہ جو انٹرنیشنل order ہے جو ویپنز کو کنٹرول کرنے کی لئے بنا تھا یہ اب نا کافی ہے because today in the world انٹرلیکچال ویپنز کی بہتات ہے ملٹی نیشنل جو نیشن سے بڑے سوچ رہا ہوں کہ کوئی limit تو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو آپ لوگ بتائیں گے کیوں نہیں ہونی چاہیے مگر اتنے جو profit making کیفیت بن رہی ہے تو this order is going to fail intellectual wars کے انتر this order will going to fail cyber wars کے انتر this order is going to fail therefore Pakistan Pakistan has to be ready on the basis of morality to brand its country in a brand Pakistan morality 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 یہ ہے کہ آپ کو بدنام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے کیا بھی ہے morality اس چیز سے آتی ہے کہ آپ کی زبان دنیا کے اندر آپ جیسے لوگوں کی you are the leaders آپ کی زبان پر دنیا کو بھر سارے جو آپ کمیٹمنٹ کریں اس پر دنیا کو بھر سارے that is the brand Pakistan which should emerge like that بہت بڑی مانگ ہے میری مگر یہی ہے یہی آپ کے ماباپ نے آپ کی تربیت کی ہوگی کوئی نئی بات مگر قوم کی بنیاد پر یہی آپ کی برینڈ بنی چاہیے دوسری بڑی برینڈ یہ ہے کہ آپ سرکار کو بھی پہچانے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کتاب لکھی جیمز حابز نے لیویاتھن اور اس نے کہا کہ سرکار کیا ہے سرکار ایک دیو ہے لیویاتھن was a name given in بائیبل to a huge بانسٹر لیویاتھن سرکار ایک لیویاتھن اس کے اوپر کچھ دو آثرز ہیں ایک آسی مگلو ہیں اور ایک رابنسون جنہوں نے ایک کتاب لکھی The Narrow Corridor کہ یہ جو لیویاتھن ہے اس کے بیچ میں جمہوریت ہے اگر لیویاتھن کو پورا کنٹرول دے دیا جایے تو ڈکٹیٹرشپ ہے اگر اس کو پورا قابو کر لیا جایے تو NRK ہے اور اس کے بیچ میں ایک جمہوریت کا Corridor ہے جس کے اندر ہم ٹیویل کر رہے ہیں اور آپ یہ جو بیٹل بار بار دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے اوپر حکومت یہ کہہ رہی ہے this is the battle which keeps on going میں نے اگر پچیس تیس ہزار ٹویٹس کی ہیں تو میں نے زندگی کے ہر ایشو پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں ہوں اٹیفیشل انٹیلیجنس کے زریعے مجھے میری سائیکالوجی کو اثر کرنے کے لیے something which has been done in the u.s to focus and approach to me package for for me اب یہ بہت آسان ہے 99% میرے باعث کو دیکھ لیا جائے اور ایک فیصد زہر ڈال دیا جائے جائے that is enough to کرپ مائی مائن تو بہت بڑی بیٹل ہے یہ مستقبل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے اظہان کو ہم نے اس لیے سمجھنا بھی یہ نئی بیٹل ہیں جس میں آپ ایج حاصل کر سکتے ایک دوسری بیٹل ہے جس میں آپ ایج حاصل کر سکتے جس میں برک اور مورٹر کی ضرورت نہیں حالانکہ آپ بہت سارے آپ کے اندر برک اور مورٹر سپیشلیس ہیں یعنی انڈسٹری ہیں آپ کی اس سے کہیں زیادہ کا امکان ہے ہم یہ پسی حاصل انڈسٹری چیز بیٹل بیٹل ایج اسی چیز اندر آپ جو آپ کی کامیابی ہیں ان کے اندر انسانی حمدردی ایک بڑی کامیابی ہے جیس ایج 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 دیشن یا بنیاد میری اور آپ کے تعلقات کی میرا آپ کا لین دن نہیں آپ آپ مارشے میں جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے جتنا بھی ایکسپرٹ ہو جتنا بھی اچھا ہو اگر اس کی زبان خراب ہے تو ہم نے جو اپنے بائیس ہم نے اپنی زندگی میں تحقی ہیں ہم اس کو کچھے کھاتے لگا دیتے ہیں there was a I decided to mentioned there was a doctor in Karachi who was a cancer specialist and my mother became a cancer patient تو میں انکو لے جاتا تھا اور میں ڈاکٹر بن چکا تھا چھے سات سال آٹ سال مجھے ہو گئے تھے ڈاکٹر بنے بے تو میں لے جاتا تھا وہ مجھے پہچانتے بھی تھے مگر the person was very روڈ تو می تو میں نے یہ نیت کی دیکھو کیسا آدمی نیت کیسی کر لیتا ہے جب اسی تکلیف سے گزرتا ہے میں نے یہ نیت کی کہ مجھے خدا خاص تا یہ بیماری ہو اس ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا اور آپ کا تعلق اور دنیا کے اندر come back to people it's not facts and figures on paper it's how you treat your family how you treat your friends how you want your nation to be and there are brilliant prospects as as soon as we understand کہ ہمیں کرنا کیا اپنی زندگیوں میں کیا کرنا میں تو کہتا ہوں آپ ملک کا تو بعد میں سوچیں جو اسی میں سے لیڈرشپ امرج کرتی ہے لیڈرشپ is recognizing what is around میرے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جب وہ پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر ایک فوج ہے تو تم یقین کروگے اچھا that's the biggest status of لیڈرشپ تو لوگوں نے کہا ہاں تو پوچھا کیوں تو انہوں نے کہ اس لیے کہ آپ سچے ہیں آپ ایماندار ہیں that's the trustworthiness but on the پہاڑ that is vision vision کے ساتھ اگر آپ نے trustworthiness پیدا کر لی doesn't have to be a big impact on a billion rupee corporation وہ تو بات کی بات ہے گھر کی خوشی تو پرائمری ہے آپ کی زندگی خوشی تو بلین rupee جو ویجن ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے وہی آپ کی corporation کے لیے پھر وہی آپ کے ملک کے لیے کہ آپ رویجنری لیڈرشپ پیاریٹیز کو پہچان لیں آپ کی اپنی خوشیوں کی پیاریٹیز کو پہچان لیں تو چاہے بزنس ہو چاہے ملک ہو چاہے آپ کا گھر اور آپ کا خاندان ہو اپنی بلیو کہ آپ اپنے انڈیویجل شوڑ بی آپ اپنی شوڑ بی آپ کی رسپانس بلیٹیز کے اعتبار سے سٹاک ہولڈرز کیلئے رسپانس بل ہوں آپ اپنے ورکرز کیلئے رسپانس بل ہوں آپ آج کے معاشرے کیلئے رسپانس بل ہوں آپ مستقبل کے معاشرے کیلئے رسپانس بل ہوں اور آپ انوائرمنٹ کے رسپانس بل ہوں تو یہ ساری چیزیں رسپانس بلٹیز یہ بات ایک ہی ہے راستہ اس کا روٹ ایک ہی ہے لہذا ای ہم ای ای بل کنوی مجھے مجھے رسپانس بل ہوں اور ای ہم پاکستان کا وہ خواب تعبیر پاکستان پاکستان انوائی دو tirar من ٹر مال sido رسپانس عبد